انسان کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات الجن پیدا کیے رکھتی ہے کہ انسان کا وجود اس دنیا میں کب آیا؟ کیونکہ خود زمین کی پدائش انسان کی تاریخ سے پہلے کی بات ہے تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا ہماری اس زمین پر انسان کے وجود سے پہلے بھی کوئی زندگی آباد تھی؟ اس زمین پر بسنے والی پہلی زندگی کا جنم کب ہوا؟ اور کس جگہ ہوا وہ جگہ اب بھی موجود ہے؟ زمین پر انسان کے وجود سے پہلے جس جان نے جنم لیا وہ کیسی تھی؟ کیا وہ اب بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تا کہ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پورا عرض پر جنم لینے والی پہلی مخلوق عظیم الجسہ ڈائناسور نہیں تھے بلکہ نہ دکھائے دینے والی ایک ایسی سنف ہے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے کورا عرض پر زندگی کی ابتدا اس سے کہیں پہلے ہو گئی تھی جتنا کہ اس وقت تک خیال کیا جا رہا تھا ایک تازہ ترین سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ زمین پر زندگی اپنی اقتدائی شکل میں تین عرب بیس کروڑ سال پہلے وجود میں آ گئی اور جہاں زندگی وجود میں آئی یہ مقام تھا جنوبی افریقہ کا ایک پہاڑی سلسلہ انسان اس سیارے پر زندگی کی سب سے ترقی آفتہ شکل اور سب سے آخر میں نمودار ہونے والی سنف ہے اس کی تاریخ محض دو لاکھ سال پرانی ہے جبکہ اس کی اجتماعی زندگی کی شروعات ہوئے صرف چھ ہزار سال ہوئے ہیں لیکن خود زمین کی تاریخ عربو سال پرانی ہے اگر قرائرز پر زندگی کے کل دورانیے کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں انسان کے قیام کی مدت محض سات منٹ ہے سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ زمین کی پدائش تقریبا ساڑھے چار عرب سال پہلے ہوئی تھی آغاز میں یہ انتہائی گرم گیسوں کا ایک گولہ تھا جنہوں نے رفتہ رفتہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوس اور مایا کی شکل اختیار کی اور پھر چٹانے پہاڑ میدان اور پانی وجود میں آیا لگ بگ ایک عرب سال کے بعد سورت کے گرد گرتش کرتے ہوئے اس سیارے کی فضاء اس قابل ہوئی کہ وہاں زندگی جنم لے سکے اور پنم سکے تحقیقات اور تجربات سے ظاہر ہوا ہے کہ جنوبی افریقہ میں واقعہ پہاڑی سلسلہ بار بٹن ہی وہ مقام ہے جہاں اس قرائرز پر زندگی کا پہلا جنم ہوا تھا اس پہاڑی سلسلے کو بار بٹن گرین سٹون بیلٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پہاڑی چٹانے ایک سو بیس کلومیٹر طویل اور ساٹھ کلومیٹر چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں سطح سمندر سے ان کی انچائی تقریباً چھ ہزار فٹ ہے یہاں سالانہ چوبیس سے پنتالیس انچ بارش ہوتی ہے یہ علاقہ زیادہ در سرسبز ہے اور اسے ایک ایک صحت افضاء اور تفریحی مقام کی حصیت حاصل ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ قرائرز کی ابتدائی چٹانے ہیں جو تین عرب پچاس کروڑ سال پہلے وجود میں آئیں تھیں جرمنی کے شہر برلن میں قائم یونیورسٹری کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے بار برٹن کی چٹانوں پر تحقیق کی انہیں معلوم ہوا کہ ان پر لوہے اور گندر کے کیمیائی مرقب آئرن سلفائیڈ کے انتہائی باریک ذرات موجود ہیں لیبارٹری ٹیسٹ سے پتا چلا کہ یہ ذرات تین عرب بائیس کروڑ سال پرانے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ذرات انتہائی مختصر جراسیموں کی موجودگی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں سائنسی جریدے جیالوجیکل میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ان چٹانوں کے نمونوں کے معاینے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ قرائرز پر انتہائی چھوٹے جراسیم تین عرب بیس کروڑ سال پہلے جنم لے چکے تھے جو زندگی کی ابتدائی ترین شکل ہے زمین پر زندگی کے جد امجد جراسیموں کی انتہائی مختصر شکل مایکروب کو سمجھا جاتا ہے یہ ایک خلیے پر مبنی جراسیم ہے جس کی جسامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوئی کی نوک پر لاکھوں مایکروب سما سکتے ہیں مایکروب اب بھی اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہمیں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرائرز کی فضا اور ماحول زندگی کی افضائش کے لیے زیادہ سازگار ہوتا جلا گیا اور پھر مختلف صورتوں اور اشکال میں زندگی ظاہر ہونا شروع ہو گئی موسیقی